الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم اللہ ما سبق والفاتح اللہ منگلق المعلن الحق بالحق اب القاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المظلومین اللذین اضحب اللہ انہم الرقص و تحرہم تطہیر و لعنت اللہ لا عادائهم بغاس بے حقوقہم و منکری ولایتہم و عدمتہم و حرمتہم مجمعین اما آباد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ججد کا یطیماً فعوا و وجدک اوالاً فحدا و وجدک آئلاً فاغنا فعمل یطیما فلا تکھر وعمل سائلا فلا تنہر و اما من ارمت رب قا فحد صلوات بلند آواز سے محمد محمد قبل اس کے کہ گفتبو شروع کروں ایک امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے میری خواہش ہے التماس ہے منت ہے گزارش ہے ولایت ہے علی کے قائلین کے لیے دشمن علی اس حدیث تو بے شک نہ سنے کیونکہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ صرف علی کی بلایت پر یقین رکھنے والے کو ہوگا امام محمد باقر نے فرمایا کہ جو بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود پڑھے اور درود پڑھنے کے بعد چار سو سال تک چپ رہے چار سو سال کے بعد تو بارہ درود پڑھے تو فرشتے اور سے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود پڑھا بھی ہم لے مذہب شیعہ یا اللہ کے قرآن کا نام ہے یا چودہ کے فرمان کا نام ہے آل محمد تمہیں ہمیشہ سلامت و آباد اثار لکھیں تائنات حیران ہے اس قوم سے دنیا پریشان ہے اس قوم سے خدا کی عزت کی قسم کھا کہتا ہوں اسلامباد سے لے کر امریکہ تک جتنی بھی ایجنسیاں بوشاری حیران بھی ہیں اور پریشان بھی کہ اتنے دھماکوں کے باوجود ان کی مجلسیں کم نہیں ہوئیں اتنے فسادات کے باوجود ان کے گھروں سے علم نہیں اترے اتنی سردی کے باوجود ان کے مجمع کم نہیں ہوئے دنیا کے لیے پیغام ہیں یہ مجمع کے جزید پلید کے نام پر اتنے جینے کے شوقی نہیں جتنا حشین کے نام پر مرنے کے لیے فقیح شہر کو حیرار کلندروں نے کیا فقیح شہر کو حیرار کلندروں نے کیا گلی گلی نکل آئے علی علی غرب آل محمد آل محمد آپ کو سلامت رکھیں بہت سلامت رہے جو علی اور اس کی اولاد کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے زہرار خیرات دے جسے بطول خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھونتے اللہ اپنے حبیب کو اپنے مصطفیٰ کو اشبوری کائنات میں جو اس کا محبوب ہے اس کا نام ہے مصطفیٰ اگر کائنات کو عزمت مصطفیٰ سیکھنے کا شوق ہو تو احترام رسالت اور عزمت مصطفیٰ علی والوں سے پوچھے جمعہ رات کی روٹیاں مانگنے والے کو کیا پتا کہ عزمت مصطفیٰ ہے تم خضائل مصطفیٰ بھی محلے والوں سے پوچھتے ہو مصطفیٰ کے خضائل پوچھنے ہیں تو گھر والوں سے پوچھو میں نے ایک مولی صاحب سے پوچھا تمہارے نزدیک عزمت مصطفیٰ کی سب سے بلندی کیا ہے اگر کسی نے یوسف کا حوشن دیکھنا ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھے میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو نوکروں کی چیزیں مالکوں میں دلاش کرنا کوئی بندہ بولے تو میری بات سے مطفیق جیس بندہ کو اتفاق ہوئے میرے ساتھ بولے یوسف ریایہ ہے مصطفیٰ سردار ہے تم ریایہ کی چیزیں سرداروں میں دلاش کرتے ہو تمہیں یوسف کیا گیا کوئی حوشن در آیا ہی نہیں یہ پوچھے علی نہیں دور کیا ہے کہ تمہیں صرف یوسف حسین ندرہ یوسف لاکھ حسین شہی لیکن یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں علی کا چہرہ دیکھنا ہی میں نے جناب یوسف کا مقابلہ حیدر کرار سے کر کے حضرت یوسف کو ناراض نہیں کرنا کیونکہ خود جناب یوسف ناراض ہو جائے گا کہ مجھے سرداروں سے ملایا کیوں مجھے آقا سے ملایا کیوں مجھے بادشاہ سے ملایا کیوں پوری کائنات میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اگر یوسف اور مصطفیٰ کے حسین کا فرق شمجھنا ہو تو یہ ایک فکرہ یاد رکھنا ہو جشور جلیکہ عاشق ہو جائے وہ یوسف ہوتا ہے اور جشور اللہ عاشق ہوگا وہ مصطفیٰ حسین یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے حسین حیدر کی طرح سے سبہ ہجرت موشن مزا تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ابھی مالک اتھا نہ تھا کہ رحمان کا حق بن کر کیا بات ہے کیا کہنے علی کا سونہ خریدنے کے لیے جس کی آداؤں پر آیتیں اتھ رہے ہیں ساری کائنات میں اور میرے مولا میں یہ فرق ہے قرآن میں آیا تھا یقیم السلام جس کے بعد نماز پڑھے وہ مسلمان میں آیت پہلے آئی نماز بعد میں پڑھو بات تو زکاة زکاة ادا کرو آیت پہلے آئی زکاة بعد میں دی علی تیرے کیا کہنے علی شویہ پہلے آیت بعد میں آئی علی نے انگوٹھی پہلے دی آیت بعد میں آئی علی جنگ میں لڑا پہلے آیت بعد میں آئی پتہ چلا ساری دنیا آیت پر عمل کرتی ہے علی کے عمل پر آیت نہ کرو جس کے عمل کے انتظار میں قرآن کی آیت رکھی رہے قرآن جس کے عمل کے انتظار کرے اس بادشاہ کا نام علی ہے پیغمبر کی آباد ہے یا علی شو جاؤ خطرہ ہے یا علی شو جاؤ خطرہ ہے کیا کہنے یا علی تیرے اگر اعلان کیا جائے خدا لکھالدہ حضرات لاہور میں قدیم و شان جلسہ منقد ہوگا اش میں بم پھٹے گا شرکت فرما کے سواب دارین حاصل کریں تشریح کا وقت نہیں آپ سوچو علی کتنا بہادر ہے پہلے نبی نے فرمایا علی شو جاؤ کیوں گے خطرہ ہے علی شو جاؤ کیوں گے خطرہ ہے علی نے فرمایا کیا میرے شونے سے آپ کی جان بچ جائے گی فکر آرد کر دوں جائے حضرات اشریح فرمایا جس کا ایمان سلامت ہے اسی کو سمجھ آئے گا علی نے کہا کیا میرے شونے سے آپ کی جان بچ جائے گی مشکر آگے مصطفیٰ نے کہا اگر تم میں بن کر سو جاؤ میں کہتو یا علی آپ کی زندگی میں نبیوں کے سلطان کے لئے کیا کیوں کب کیسے اگر مگر چونکے چنانچہ کے لفظو ہے ہی نہیں بڑے سمجھ دار حضرات اشریح فرمایا ساری زندگی علی نے پیغمبر سے کیا کیوں کب کیسے اگر مگر چونکے چنانچہ کہا ہی نہیں ہجرت کی رات کیوں گا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی علی فرمائیں گے رسول سے تھوڑی کہنا ہوں امت کو سمجھا رہا دوں کہ ہجرت کی رات محمد کی جان مخطرہ دوں جان سونے والے نے بچائی ہے رونے والے نے نہیں بچائی وہ مصطفیٰ کے بستر میں سو گئے ہو جس کے لئے اپنا پر آیا نجس مولوی کہتا ہے کہ علی کا قادر چھوٹا تھا علی کا قادر چھوٹا ہوتا تو پیغمبر علی کو بستر میں شلاتے کیوں اسے شلائے جس کا قادر نبوت کے برابر تھا جو قادر میں نبی تھا جو قادر میں نبوت کے برابر تھا وہ بستر رسول میں شویا ساری رات کافر سمجھتے رہے کہ نبی شو رہا ہے شبو ابو جہل داخل ہو اسے غلاف امامت میں ہاتھ رکھو انتظار تھا کہ ہیرن ہے سامنے آجائے شیر کیا بات ہے شکاری کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا شکار کرنا چاہتے تھے رحمت اللہ العالمین کو بستر میں شیرے کے زنفر سویا ہوا تھا قاتل اور مشرقین سویا ہوا تھا اس نے طلب کے پوچھا محمد کہا ہے علی کیا والے میرے حوالے کر کے گیا تھا کوش نے بے آدمی کا ارادہ کیو دست اجداللہ ہی کا بایا ہاتھ اٹھو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دایا نہیں بایا ہاتھ علی کا بایا ہاتھ اٹھو ابو جہل کے موں میں پڑھو تاریخ میں جلزل آیا رییکٹر سکیل بھی علی کے دست کی شدہ دیئے دی کہ تھپڑ پڑھا ابو علیہ دا ہو گیا جہل علیہ سیدے گونے میں ابو علیہ دا ہو گیا جہل علیہ دا ہو گیا تھپڑ پڑھنے کی دیر تھی کہ ایک دفعہ ابو جہل کے سر ذکرائے ہو برادری کے سامنے شریکوں کے سامنے زور کا تھپڑ بنا دا تھپڑ کا سر بچانے کی خاطر ابو جہل نے مزاق مزاق سے اپنی تلوار کے قبضے پہ ادھر ہاتھ رکھا یا اللہ کے شیر نے بستر محمد پہ انگڑائی لی انگڑائی لے کے اگلائی لمحے علیہ کا ایک ہاتھ ابو جہل کی گردر میں دوسرا ابو جہل کی داری پہ علیہ نے ابو جہل کی داری کو جھتکہ دے کے گرد کے کہا ابو جہل آج میری طرف سوچ کے پڑھنا جو محمد میرا ہاتھ روک لیتا تھا آج وہ میرے ساتھ سلام علیہ 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 نعرہ نعری سلامت ہے مالک سلامت ہے ساڑ بس اللہ بلعی علیہ نعرہ 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 بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مجلس میں نماز روضے کی بات ہونی چاہیے انہیں نماز سے محبت نہیں علیہ کے فضائے سے دشمنی ہے ایک مولی مجھے کہہ لگا ہر وقت علیہ علیہ کا ذکر کر دیں کسی اور نماز کا ذکر بھی کریں میں نے مولی سے پوچھا تو کافروں کے گھر پیدا ہوئے یہ کام دو تیرے ماں باپ کا دھاؤ اگر تو ہندو وں کے گھر پیدا ہوئے پھر تو یہاں تجھے نماز سکھائی جائے نماز سکھانا ماں کا کام ہے باپ کا کام مجلس ہے فدائل علی ہم منخرین نماز نہیں ہم نماز کے منخر پہ لعنت بھیج لیکن مجلس ہے علی اور اس کی اولاد کے فدائل کے لئے کیونکہ اس دور میں چوکی دار چوروں سے مل گئے ہیں مال بھی ہوتا ہے چوکی دار اور وہ خود اگر علی کی مدد کے خلاف حدوہ دے علی کی ولایت کو برا سمجھے سمجھو چوروں کے ساتھ مل گیا ہے جو بھی ذاکر حلالی ہو وہ ہے آل محمد کا تنخوا دار کتوں اور کتے میں اگر وفا ہو تو مالک کے دھر چور دیکھ کر بھوکتا ضرور اور بھوکنے والے کتے چوروں کو اچھے نہیں لگتے تین چیزوں کا نام عقیدہ ہے علی کی ولایت خشین کی ازاداری سادات خیزت ان میں سے جو ایک کبھی منخر و حرامی ہے ایک بندہ علی کی ولایت کا قائل ہو لیکن ماتم کا منخر ہو جائے فتوہ دیں سارے حضرات علی کی ولایت کا بڑا قائل ہے لیکن ماتم کا منخر ہو جہنمی ہے کہ نہیں جس طرح علی کی ولایت کے قائل کو ماتم کا انکار جہنمی بناتا ہے اسی طرح علی کی ولایت کا اقرار کر کے سادات کی عظمت کا منخر تب بھی جہنمی ہے اب اس وقت جو منافقت کے حمل اللہ سام میں آپ کسر پرستی میں آرز کرنا چاہتا ہے ہم ولایت کے سرز میں فتوہ کے قائل ہی نہیں ہے ہا تشریف کیونکہ اش بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں جو مولوی کے کہنے پہ علی خمان نے جا جا میری آواز آرہی ہے توجہ چاہتے ہو فکر آنز کرنا جات کچھ بندوں نے پینتر بدلے ولائل پر حملے ہو رہے تین قسم ایک وہ ہیں جو اندر گھوش کے علی کی ولائل بیان کر گئے پھر عوام سے یہ فکریں کہتے کہ جی دل میں علی کو ماننا واجب ہے زبان سے اقرار ضروری نہیں اس میں کچھ بندے نہیں بھی بولیں گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں خوش روضی صرف حسین کی مانگی جی دل میں علی کو ماننا عوجب و واجب بات لیکن زبان سے علی کی بنایت ضروری نہیں اپنی زبان سے جواب نہیں دیتا کیونکہ میں جواب دوں گا تو پھر بندے مولویوں کی سائد لیں گے یہ ایک نے یہ کہا دوسرے نے یہ کہا میں نبیوں کے شلطان کو قول سناتا ہوں نبیوں کے شلطان سے کسی صحابی جو اقرار کرے اظہار رکھ علی ولی اللہ ووٹ نہیں جو ہم دیری منت کرے کہ علی ولی اللہ پڑھ لے علی کا ایک حمایت بڑھ جائیں مجھے قرآن کی عزت کی قسم علی کی محب باب کی وراث کی ماں کی شراف آب آب آرہ ماں کی نجس اولاد کو کیا خبر کہ علی ولی اللہ کی جنت میں حرامی نے نہیں جانا جو ہوئی حرامی وہ علی کی ولایت کا قائل ہو جنت میں صرف حلالی جائیں گے حرامی جنت میں جان نہیں سکتا اور جنت میں جانے کی شرط کا نام علی کی ولایت عزداری کے تعلق انسانیت سے وحشی کو نہیں بتا کہ حزداری کیا ہے سعداد کی عزد کا تعلق غیرت سے بغیرت کو نہیں بتا کہ اس گھر کی عزد کی جس نے سب کچھ لٹایا تمہارے لیے اس بادشاہ کا نام ہے حشین کربلا کی زمین کو ساٹھ ہزار دینار میں خریدا اس کا مطلب ہے ساٹھ ہزار تولے شونے کے عباس حشین ابن علی نے کربلا کی زمین کو خرید گھر جا کے جو ناجوان و کیلکولیٹر پر حساب لگانا غریب نہ تھا اس شمانے میں سات ہزار تولے شونہ سات طریقوں جو حشین زمین کے مالک سات طریقوں جو پہلا طریقہ دریاء فرات حق مہر جناب سید کون دریاء کے کنارے کی زمین دریاء کی ملکیت ہوتی ماں کی طرف سے مالک حسین جس جگہ امام حسین کی قبر ہے یہ حضرت ابراہیم کا گھر تھا اس کا انجیل میں تذکرہ محل ارمیہ یہ حضرت ابراہیم کا گھر تھا ابراہیم کا وارث حسین جگہ ملکیت حسین اس لئے زمین کو خریدا تاکہ مورخ کو لکھوا جائے کہ میں لڑنے نہیں آیا انہوں نے میرے گھر آ کر دیشت گر دیکھی دعا کے لئے کبھلا دو فکر جب زمین کو کبھلا خریدا سات ہزار تولے کی وز دونوں نے قیمت ادا کی بہن نے بھائی نے بھی اش ممبر کی عزت کی قسم دونوں نے قیامت تک شیعوں کے نام ہبا کر دی بھائی میں ممبر رسول پر ہوں علماء و شادات تشریف فرمائیں ایک نہایت ذمہ دار شخصیت کے زیر احتمام مجلس ہے امام مشین نے قیامت تک شیعوں کے نام اور زمین کو ہبا کر دی قیامت تک جو بھی علی علی اللہ پڑے وہ کہہ سکتا ہے میں زمین دار ہوں اپنی زمین کوئی نہ ہو کربلا تو ہے وہ خوش کشمت ہوتا ہے جو زبار امام مشین کو زبار ہی پیش ہوش نہیں ہوتی میں نے بھیک مانگنے والوں کو کربلا دیکھا جیسو کعبہ بن گیا اس کی بچی مٹی ابراہیم نے اٹھائی اسے ہوا میں بھینگا پوش مٹی کا ایک ذرہ بھی پوری کائنات میں جہاں گی رہا وہ مسجد ضرور بنے شہادت حشین کے بعد عرش قبوت رکھ لے انہوں نے اپنے پر حشین کے خون سے مس کی پھر وہ دوری دنیا میں پھیل گئے جہاں غریب کے خون کا ایک قطرہ بھی گی رہا میں قیامت سے پہلے مجلس ضرور ہوں دو مقام جہاں جہاں کہ لبیق کہنے کی اجازت ہے ایک یا حشین نے بکھور صدائے حل میں ناصر یم سر نا پر جس کی روح نے بھی لبیق کہ اسے اچھوٹ تک موت نہیں آئے جب تک کربلا نہ جائے تو کربلا کے زبار بیٹھیں اب مجھے وہ گواہی دیں بانی مجلس بزار خود کئی دفعہ گئی امام حشین کا سو پہ جائے تو نماز پوری پڑے زباری پہ جائے تو مسئلہ کسر پڑے حشین کے پاس پہنچ کر نماز مکمل کیونکہ گھر میں نماز کسر نہیں ہوتی اگر حشین نے شیعوں کے نام نہ کی ہوتی تو قبر حشین پر کبھی نماز پوری نہ ہوتی ایک ظائرہ ہے حشین ابن علی کی جو حشین کی زباری کے راز سے واقف ہو گئے میں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ فکرہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے امام حشین کی زباری کائنات کی عبادتوں میں سب سے بڑا راز ہے اللہ ایسے نہیں رسول نے فرما فقد زار اللہ علی عرض جیسے امام رضا فرماتے ریعون ابن شبیب اگر زیارت حشین کے سفر کے دوران قتل ہو جانے کا یقین بھی ہو تب بھی حشین کی زیارت ترک نہ کر ایک درجی خطرہ کے شاید مارا جاؤ امام فرما تے یقین بھی ہو کہ قتل ہو جاؤ گی جو ایسے حدی پھر بھی حکم ہے تو حشین کی زیارت کو جاؤ شہر حلہ کی ایک مومن ہے تیس سال ہو گئے حشین روز حشین کی قابر پہ جاتی رونے کا موسم ہے ایام اذا بڑی تیزی سے گزرتے جائے اگلے سال وہ ہی روئے جو زندہ رہے گا تبرک سعداد کی دعا لینے کے لیے صرف دو فکر رائے صاحب کے لو ہلا کی رحم والی روزانہ کی امام حشین کی زبار صبح کی نماز پڑھ کے قبر حشین پہ جا کے جھاڑو دینا ایک دن دیر سے گئی خادمین قبر حشین مزار کو بند کرنے کی فکر میں تھے ہر کوئی چلا گیا یہ امام کی ذری پہ سار رکھ کے روتی لیں اسے تین نفع خادموں نے کہا بھی بی بی باہر چلی جاؤ ہم نے حرم بند کرنا اتنی گم تھی غریب کے آسوہ میں مظلوم کے گریے میں اتنی گم تھی اسے آواز سنائی نہیں تھی ہر بندہ باہر نکل خادم نے گزرتے گزرتے ایک جھاڑویش کی کمر پہ مارا جو اور سے نہیں بلکہ آہستہ سے کہ بی بی باہر جا لیکن یہ محشوش کر گئی مزاج ہر بندے کا اپنا اپنا محشوش کر گئی اور محشوش بھی محبت سے کر گئی خادم سے کوئیش نہیں کیا ذریع کی طرف دے کہتی تیس سال کی نوکری کا یہی سلہ دیا میں میتیں چھوڑ کے آئی میں شادیاں چھوڑ کے آئی میرے گھر میں جنازے تھے میں چھوڑ کے تیری قبر میں آئی میں شدید گرمی میں آئی میں شدید سردی میں آئی بارش برسی میں آئی توفان برسہ میں آیا آئی حشین آج مجھے سلہ مل گیا ہے بس روتی ہوئی کھڑی ہوئی جری چون کے کہ دیا اگر تو ناراض ہے تو پھر میں آگے کرنا کیا ہے اگر مولا تیس سال کی نوکری کا یہی سلہ دینا تھا میں آج کے بعد کربلا نہیں ہوں گی بس ذری زخمی خادم کے کمرے میں گیا اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا اتنے زخم ہے کہ کنے نہیں جاتے تم نے ہائی کی ہے لیکن جنہوں نے ہائی نہیں کی وہ سمجھے نہیں زخم وہ کنے جاتے جن میں کوئی فاصلہ ہو جہاں زخم سے زخم ملے ہوئے ہو جہاں لاشا ادھر میں کھوڑے دھوڑ گئے ہو تین دفعہ آواز دی سید مہدی خدام کھڑا ہوا ملک خود کیوں ہے مجھ گناہ گار کو بلا لیا ہوتا رو کے آوازیں جاؤ میری زائرہ کو بنا میری زائرہ سے ایک فکرہ کہنا کہ آ یا نہ آ تیری اپنی مرضی لیکن حسین کا خدام کھوڑا ہلا کے شہر پہنچا بندے بندے سے پوچھ رہے لگا وہ کون بی بی ہے جو روزانہ کربل آ جاتی ہے وہ کون مومنہ ہے جو روزانہ حسین کا سلام کر دی ہے اس میں حسین کی زباد رہتی ہے انہوں نے دربازے پہ دستک دی بڑھی باہر نکلی کہ وہ جھاڑو تیری کمر پہ نہیں لگا وہ حسین کی کمر پہ لگا ہے مومنہ نے چیخ ماری داڑی کربلہ کی درو مٹیا اٹھا اٹھا کے سر میں ڈال دی ماتم کر دی حسین کی قبر پہ ایک بہن کیا اور پڑھی مر گئی زری پکر دے کہ دی میرا قریم مولو ایک مومنہ کو جو چھاڑو لگا وہ تو تیری کمر پہ لگا جب شینب کو تازی آنے لگے جب شکینہ کو تمہا چاہ لگے میرا مولا دوش میں خیاب لگے